میری سمسار کے رچائیاں کرتی میری لگا دو اس پار اکنیاں اے ہو سمجھنے دیری سمسار کے رچائیاں موسیقی پرس اکبار دو دیجے میری قردہ سننی دیے پرس اکبار دو دیجے میں سمجھنے دیجے پرس اکبار دو 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 دیجے موسیقی 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 کنیہ کہاں جا رہے ہو اب کیسے کہیں کہ میں بیعو کرنے جا رہا ہوں آج کل تو بھائی بڑے بھائی کا سمان آپ کو پتہ ہی ہیں لیکن پرانچین کال میں بڑا سمان کرتے تھے بڑا آدھر کرتے تھے تو کنیہ جب بول نہیں پائے تو ساتھ میں بیٹے برامن دیوتا انہوں نے سوچا کہ آج تو میرا بولنے ہیں کام میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا بولے بلرام جی آپ کو پتہ نہیں ہے بولے مہراج کائے کا عجیب بلرام جی کنینپور کے مہراج بسمک ان کے بیٹی رکمنی کا سوہمر ہے میں خود آیا ہوں اس نکرشت کو لینے کے لیے بولے مہراج وہ تو ٹھیک اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے بڑی پرسندہ ہے مجھے بات سمان کر کے لیکن وہاں تو میری گپچروں سے ابھی بھی سوچنا پرابط کی ہیں وہاں پر ششبال جرسند اور رکمنی کی سینہ چوکشنی میں ڈٹی ہوئی ہیں کسی راجہ مہراجہ کو وہاں پر پرویش ہی نہیں ہے ششبال کے سیوا آپ چلو میں سینہ کے آ رہا ہوں بھگوان کا بھئیہ مت پریشان ہو نہیں نہیں کنیہ آپ چلو میں سینہ کے آ رہا ہوں تو پچھے پچھے بلرام جی چطرنگنی سینہ کے ساتھ میں چل دیتے ہیں رکشہ کے لیے آگے آگے بھگوان سکرشن رت کو روک دیا کنینپور کے بارے بھگیچے میں اور اتنی جگہ بہت ہے تھوڑی بچوں کو اب بھگوانی رکمینی اپنے ہاتھ میں شون کے حالی میں پوجا کی سامکری لے کر کے اپنے شہلوں کے ساتھ میں پہنچتی ہیں بھگوان جگدنبہ کے مندر میں اور ماں بھگوانی کا پوجن ارزن کرتی بھی اسطورتی کرتی پراتنہ کرتی ہیں یہ ماں یہ کرونا ماہی جگدنبے آپ کرپا کیجئے پتہ نہیں برامن دیتا پہنچیں پہنچیں بھوڑے پرامن دیتا جوار کا دیتا شوشتا ملی کنے ملی رکمینی بھگوان کی ماں جگدنبہ کے اسطورتی کرتی ہیں می تو تھا را در تینے کردے بھائیے بھائیے بھائی جگدنبے بھائی جگدنبے بھائی جگدنبے جگدنبے بھائی می تو تھا را بھائی صوت کی می تو تھا را شوشتا ملی کنے بھائی بھائی جگدنبے جگدنبے بھائی 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 سریعت بھائی موسیقی 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 لگ رہا ہے جیسے شکریشن ہی اشت بوجی دیوی کی روپ میں کھڑے ہو اور اتنے میں بھگوان آتے ہیں سباہ کے اندر اس مندر منڈپ کے اندر رکمنجی ہاتھ پکڑا ہے اور چل دیئے رت پہ بٹھایا ہے اور وہاں سے کس طرح کے بعد میں جو رکمنجی سہیلیاں تھی سکیاں تھی وہ مندر سے باہر نکلتی ہیں سینک لوگ چوکشی میں کھڑے ہیں سینکوں نے دیکھا ان بالاؤں کے بیچ میں یوتیوں کے بیچ میں رکمنجی تھی راج کماری وہ کہا چلی گئی تو ایک سینک نے کہا کہ اس کو دوارے کا لے کے سلا گیا ارے تو بولا کیوں نہیں تو یہ ٹھیک لگ رہی ہے ایک نے کہا دیکھا تو میں نہیں بیتا تو کیوں نہیں بولا بولے بھئیہ کیا بتاؤں مور مگٹ کی دیکھ سٹا سجنے ہو گئی لٹا پٹا میں نے تو ان کے مور مگٹ کی سٹا کو دیکھا کہ میرے جبان نے کام کرنے بند کر دیا کسی نے کہا دکھ پٹا دیکھا تو میرے جبان نے جباب دے دیا کسی نے کہا میرے پیر دے کے جباب نے جباب دے دیا دس چوکشی میں کھڑے تھے سب نے بھگوان کو دیکھا لیکن کسی کی مد ہی کام نہیں کی اب تو بھائی رکمنی کو سوچتا ملتی ہے کہ رکمنی کو داری کا دیشت لے کے چلا گیا ہے جرسط تو ویسے نعراج ہو گیا کہ وہ تو ایک بار میرے سامنے پیٹ دیا کی بھاگا ہوا ہے میں ان کے سامنے ید نہیں کروں گا وہ چلے گئے سرسپال اور رکمنی بیشمہ مہاراج کی بیٹے کی سینہ کے بیچ میں بلداؤ بیعہ کا بہینکر ید ہوتا ہے ید میں بلداؤ بیعہ ویجی ہو گئے دونوں کو ہرا دیا ہے اب تو بھائی کنڈینپور میں بیشمہ مہاراج نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور بڑے بڑے منتروں کو بھیجا ہے تواری کا ورکمنی کو پنے ہمارے نگر میں چھوڑ دے ہوئے ہم ان کا ہوا ہے ویدیوت سندر ڈنگ سے کریں گے وہ رکمنی کو پھر ویج دیا ہے کنڈینپور کے مہاراج بیشمہ ورکمنی بیٹے کر کے بڑے بڑے ویدوانوں کو برہامنوں کو شنڈل لیڈیشی کو بلاتے ہیں اور ان سے ہوا کا مورت تائی کیا گیا ہے اچھا دن تائی کیا گیا دونوں نگر کنڈینپور دونوں دواری کا دلہن کی درست ہجتے ہیں آج بھگوان دواری کا دیش کا سرنگار کی جا رہا ہے رمب آدی اپسنا آتی ہیں اور بھگوان کا پیڑے پریم سے سرنگار کرتی ہیں آئیے ہم بھی بھگوان دواری کو سرنگار کرتے ہیں سرنگار کرتے ہیں سرنگار کرتے ہیں سرنگار کرتے ہیں اس پوچھے ہم بھی بھی بھگوان دولار کرتے ہیں سرنگار کرتے ہیں سرنگار کرتے ہیں بھگوان دولار gibt ماروش آمدھنی رہا تھا مرنڈا سوہانوں لائے ماروش آمدھنی رہا تھا مرنڈا سوہانوں لائے مرنڈا سوہانوں لائے مرنڈا سوہانوں لائے مرنڈا سوہانوں لائے موسیقی 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 بھگوان کی پسپالا رکھم نے جو پہنائی ہے اوم سادہ منو زاردو انتی دیوہ جارا جگڑا جارا جانتنو نام اترا سو جد ربی دارو بھونتی مانو بریاری رکتا یرگن تو بیڑے پریم سے یوہا گیویت دی ہیں وکی گئی ہیں سب ہی نے پسپالا رکھم نے پسپالا رکھم نے پسپالا رکھم نے پسپالا رکھم نے جو پہنائی ہے اور بیشپک مہراج پدار کر کے تلک کرتے ہیں ہمارے کاشوال پریوار کے ویورد پیٹاستری سریمان جینران جی کاشوال صاحب پدارے اور ویورد تلک کرتے ہیں گرام باشیوں کی اور سے لوگ جو پدارے میں وہ بھی آ سکتے ہیں کانڈل وپر سماج کی اور سے سریمان شیطہ رامجی جیڈوانیا جی سریمان حریقیسن جی نوال صاحب پدارے آئے وے مہمانوں کی اور سے سریمان پریم جی راجو جی آپ ہی پدارے بھگوان کو تلک کروائیں آپ کے آسے تب تک ماتاہیں بین یہ بندڑوں کہو بھائی جتا ہے ماتاہیں بینہ بیٹ کریں بندڑا سنو بھگوان کا چلو کوئی بات نہیں معلوم ہے کہ بندڑ آپ کو نہیں آتا ہے حریقیسن جی کو نیک دینا پڑے گا آپ کو حریقیسن جی آپ کو نیک دلائیں گے آپ کہہ یہ بندڑا موسیقی 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 موسیقی